ہاں جی تو پیارے دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کا محمد بھائی سعودی عرب مکہ اور مدینہ میں ہے تو آج میں آپ لوگوں سے اپنی ڈیلی روٹین کے ساتھ شیئر کروں گا سعودی عرب کے حالات اور سعودی عرب میں کام کے حالات سو آج کی جو ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹیڈ اور انفرمیٹیو ہونے والی ہے سب کے لیے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے سو ویڈیو فل دیکھئے گا کیونکہ بہت سے لوگ یہاں پہ ہزاروں امیدے لے کے آتی ہیں جو پہ ساری ٹور جاتی ہیں تو آج میں بتاؤں گا کہ سعودی عرب میں کام کے حالات کیسے ہیں سو ویڈیو فل دیکھئے گا جزاک اللہ ماشاءاللہ چیک کریں سامنے مسجد نبی روزہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کا بھائی یہاں پہ مسجد قوبہ کے بالکل سامنے کھڑا ہے ماشاءاللہ اور یہاں سامنے جناب بہت پرانا ایک حجوروں کا باغ ہے اور اگر اس طرف دیکھیں تو یہ مسجد قوبہ ماشاءاللہ چیک کریں ذرا کتنی خوبصورت اور کتنی جناب یہ پیاری مسجد ہے دنیا کی سب سے پہلی مسجد اسلامی مسجد تھی اسلام علیکم ہیلو گائز محمد آپ کا ہیرو آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے خریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھا اللہ پاک کا فضل و کرم ہے جناب تو ابھی جو ٹائم ہے وہ ماشاءاللہ ہو چکے تقریبا کوئی پونے چھے کا آپ کا محمد بھائی اپنے دوست کے ساتھ on the way ہے جناب جو مسجد قوبہ ماشاءاللہ مسجد قوبہ کی رونکیں چیک کریں ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات ہے لوگ جناب جو ہے وہ نعفل پڑھ کے نماز پڑھ کے آ رہے ہیں تو گائز آج میں اور میرا دوست میرا بھائی ہم لوگ اپنی ڈیلی روٹین کے ساتھ شیئر کریں گے جناب کہ سعودی عرب میں مکہ مدینہ میں جو کام کے حالات ہیں وہ کیسے ہیں کیونکہ میں بھی عمرے کے لیے اور چھری منت وزٹ پہ آیا ہوں مطلب بھی کام کا اندازہ لگانے یہاں پہ ایزا بزنس دیکھنے کے لیے گھومنے پھرنے اور یہ جو میرے بھائی ہیں یہ بھی جناب جو ہیں وہ ملٹی ویزے سال کے لیے آئے ہیں کام کے سنسلے میں بزنس کے سنسلے میں تو سب سے پہلے جناب ان کا تعرف لیتے ہیں اسلام علیکم بھائی جن کیا چلیں ٹھیک ہے کام کے لیے اپنا تعرف دیں آپ کا کیا نام ہے کہاں سے ہیں بھائی جان جناب بھائی جان جو ہیں وہ ساکیب بھائی ہیں اور ڈیرہ اسمائل خان جو ہیں وہ پشاور سے ہیں ٹھیک ہے تو بھائیز ان کو آئے ہوئے تقریباً کوئی دو مینے دھائی ہو چکے ہیں اور مجھے آئے ہوئے تقریباً کوئی سوا مینہ دیڑ مینہ ہو چکے ٹھیک ہے تو انسان سوچتا ہے جب آنے سے پہلے انسان سوچتا ہے لو جی میں تو وہاں پہ یہ کر دوں گا مطلب بھی سعودی عرب کو فتح ہی کر لوں گا یا مطلب وہاں پہ بزنس مین بن جاؤں گا مطلب ہر انسان کے بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں جب بھی وہ پاکستان میں ہوتا ہے تو باہر جانے کے لیے چاہے وہ یورپ کا ملک ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو تو کیا یہی خیال ہوتے ہیں نا بھائی جانے ہیں تو ابھی آپ اپنا بتائیں کہ جب آپ آئے تھے تو اس سے پہلے آپ کے کیا خیالات تھے لیکن اس سے پہلے جس نے محمد آپ کا ہیرو ویلوگ انجوائے نہیں کیا تو بیل آئیکن کو دبا دو کر لو لائک شیئر کمنٹ سبسرائب کیونکہ آج کا ویلوگ اور آگے والے ویلوگ بہت زیادہ انفرمیٹیو اور مزیدار ہونے والے ہیں لیکن اس سے پہلے جناب مسجد اکوبا کی زیارت کریں اس کے بعد ہمیں ساکر بھائی بتائیں گے کہ جناب یہ کیسے آئے ہیں اور کس ویزے پہ آئے ہیں تو پیارے بھائیو جیسے کہ آپ کو پتا ہے بندہ شروع میں آتا ہے ویزے پہ یا جس پہ عمرے والے ویزے پہ آجاتا ہے تو پھر یہاں آکے بندہ کام کی روٹین دیکھتا ہے اور اس کے بعد ویزا چینج ہو جانا ہے تو ابھی اور بات نہیں ہے آپ کو میں لحاظ میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا آپ کے لئے بس بات یہ ہے کہ جو کوئی ٹیکنیکل کام یا کوئی بھی کام نہیں جانتا صرف لیبر پیانا چاہتا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ عمرے ویزے پہ آئے پھلکل ویزے پھلکل نہ لگوائیں صرف عمرے ویزے پہ آئیں عمرہ کریں اپنا جوزہ رسول پہ جائیں خانہ کعبہ دیکھیں اور اس کے بعد یہاں یہ کام کی ویزٹ کریں جی جی ٹھیک ہو گیا سہا سہا جناب ان کو مسجد کو باگی رون کے بھی دکھاتے ہیں آپ بولتے جائیں جی تو کام کا ویزٹ کریں پھر اس کے بعد آپ کی جان پہچان ہے یا جو بھی ہے تو پھر آپ کام کر سکتے ہیں یہاں پہ نہیں تو یہاں جو آپ سوچ کے آئیں گے وہ پہلے والے حالات نہیں رہے جی جی بلکل یہ جو مسئلہ ہو گیا ہے نا پہلے جو بھی آ جاتا تھا نا جیسے بھی آ جاتا تھا اس کو کام مل جاتا تھا جو بھی ہو جاتا تھا لیکن ابھی والا جو ہے نا جو یہ سوچ بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے جو سوچ رہیں گے یہاں آکے محنت کریں گے کام ہوگا تو آپ بھائی محنت کریں گے کام نہیں ہوگا تو کام جاتا محنت کہاں سے کریں گے تو ابھی میں ڈیفائن کرتا ہوں آپ سب کو کہ ساکر بھائی جو ہیں وہ ملٹی ویزے پہ ہیں سال پہ ٹھیک ہے پانچ سے چھے لاکھ رپیہ لگا کے آئے ہیں یقین کریں تو آپ بتائیں کہ جو انسان اتنے پیسے لگا کے آتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے ٹھیک ہے ہاں جی تکلیف ہوتی ہے تو آپ سب سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ انسان جب اپنے شہر میں ہوتا ہے نا تو وہ بڑے خواب دیکھتا ہے ٹھیک ہے کہ اپنے پاکستان میں ہوتا ہے کہ جناب میں سعودی عرب جاؤں گا وہاں پہ جناب ایک بزنس مین بنوں گا یا بزنس کروں گا یا جناب گھر والی بات ہے کہ میں جہاں دل کرے گا وہاں پہ جا کے کوئی کام دونڈ لوں گا میں کام کر لوں گا تو گائز یہ سب خیالی پلاہ ہوتے ہیں یقین کریں جب بندہ یہاں پہ آتا ہے تو کوئی کسی کا نہیں بنتا ہر انسان اپنی گہمہ گہمی میں ہے یہ چیک کریں یہ جتنے لوگ ہیں کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے سب حالانکہ پوری دنیا کا پر سکون اور سب سے خوبصورت شہر ہے یہ ملک ہے سعودی عرب مکہ مدینہ لیکن یہاں پہ ساتھ کوئی بھی ہے کسی کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہے تو میں آپ سب لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا اگر آپ باہر آنا چاہتے ہیں جوب وغیرہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ جناب کام کرنا چاہتے ہیں تو میں سب سے پہلے آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ کبھی بھی ویزٹ ویزے پہ نہ آئیں اور جناب ویسے جناب یا ملٹی ویزا اس پہ بھی نہ آئیں کیونکہ جتنے آپ ویزٹ ویزے پہ یا ملٹی ویزے پہ پیسے لگا کے آتے ہیں اتنے پانچ چھ لاکھ کا آپ کو کمپنی کا ویزا مل جاتا ہے آپ اس ویزے پہ آئیں کیونکہ جب آپ ویزٹ ویزے پہ یا ملٹی ویزے پہ آتے ہیں نا یقین کریں تو آپ وہ تو چار پانچ لاکھ لگاتے ہیں لیکن جو اوپر آپ خرچہ کرتے ہیں کھانے پینے کا ایک مہینے کا تقریبا اگر ایک دن کے دس ریال کھائیں نا اور دس ریال دیلی رہائش کے دیں تو چھے سو ریال آپ کا مہینے کا یہ خرچہ بنتا ہے اگر آپ کمپنی کی طرف سے آتے ہیں تو جناب جو کمپنی ہیں وہ آپ کو دیتی ہے جناب جیسے ہی آپ ائر پورٹ سے اترتے ہیں تو آپ کمپنی کے پیٹے پر جاتے ہیں آپ کمپنی کے والے ہو جاتے ہیں وہ آپ کو کھانا دیتے ہیں رائش دیتے ہیں الٹا آپ پانچ لاکھ ان کو دیتے ہیں تو آپ بیس یا پچیس لاکھ دو سال میں کماتے بھی ہیں ٹھیک ہے تو میری سب سے یہی ہے کہ آپ لوگ جو لوگ آنا چاہتے ہیں سعودی عرب میں سب سے پہلے تو جناب وہ ویزر ویزے یا ملٹی ویزے پہ نہ آئیں وہ آئیں جناب کمپنی کی ویزے پہ تو میری سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جب بھی سعودی عرب آئیں خاص طور پر سعودی عرب آئیں تو آپ لوگ جناب وہ ویزر ویزے پہ نہیں آنا ملٹی ویزے پہ نہیں آنا آپ لوگ کمپنی کا ویزہ لے کے ہیں اور اچھی کمپنی میں آئیں پاکستان اور ادھر کے موسم میں زمین اسمان کا فرق ہے یقین کریں میں آیا ہوں بھائی آیا ہم سے کوئی پوچھے کہ وہاں پہ جو ہم سینتیس چالیس گرز میں برداشت کہتے ہیں یہاں ٹھاون پڑتی ہے تو یہاں پہ بڑے بڑے ماؤں کے جو لال ہے نا وہ رول رہے ہیں ایسا ہی ہے یقین کریں کہ یہ جب آیا تھا کتنے موہ پہ روشنی تھی اور اب یقین کریں کلر سے آ پڑ گیا کیوں کھانے کی ٹینشن نہانے کی ٹینشن پینے کی ٹینشن پانی آپ کو خریدنا پڑتا ہے سونے کی ٹینشن ہر چیز کی ٹینشن تو جتنے بھی پوری دنیا سے مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خواب دیکھنا بند کر دیں دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں جہاں پہ آپ پیدا ہوئے ہیں آپ کے لئے سب سے بیسٹ وہی ملک ہے اگر آپ باقی کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ خجل خوار ہونا پڑتا ہے زلیل ہونا پڑتا ہے اب میں بھی اسی کام کے سنسلے میں آیا تھا عمرہ کرنے کے بعد اور بھائی بھی لیکن یقین کریں کہ جتنی مشکل اور ڈیفیکلٹی ہمیں ہو رہی ہے چلے میں تو یوٹیوبر ہوں بھی جو ہے وہ دل تھا لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اگر آپ لوگ کام کے لئے یہاں پہ آ رہے ہیں تو ویزٹ اور ملٹی ویزٹ کو بھول جائیں آپ کمپنی پہ آئیں کمپنی پہ آئیں کمپنی پہ آئیں اور کسی طرح بھی یہاں پہ آنے کا سوچے بھی نہ آپ اپنے پاکستان میں رہ کے محنت کریں ہمیں جو سب سے پہلا سبق ملے نا ساتھ ساتھ ساکر بھائی چلیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے پاکستان کی ہمیت اور عزت اور اس کی جو نا آبرو کا پتہ چلا ہے ہمیں احساس ہویا کہ ہم پاکستان میں کتنے آزاد اور کتنے جناب خوش تھے اور یہاں پہ ہم کیسے رہ رہے ہیں تو میرے بھائیو وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا ملک اپنا ملک ہی ہوتا ہے پرائیہ ہی ہوتا ہے پردیس پردیس ہی ہوتا ہے تو جناب آپ سب لوگ کوشش کریں کہ آپ اپنے ملک اپنے وطن میں رہیں اور وہاں پہ محنت کریں اور اچھا کام کریں تاکہ ہمارا ملک بھی ترقی کریں اور آپ لوگ بھی ترقی کریں ہمارا حق بنتا تھا کیونکہ ہم دونوں بھائیوں نے یہ تجربہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ عزم آیا ہے کہ جناب پردیس کیسا ہے پردیس کاٹنا کتنا مشکل ہے تو کتنے لوگوں کو شاید یہ اس ویڈیو کا ان باتوں کا فائدہ ہو تو یہ جس صرف باتیں ہوتی ہیں صرف خواب ہوتی ہیں جو لوگ کہتے ہیں لو جی ہم سعودی عرب آئیں گے مکہ اور مدینہ آئیں گے تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ صرف باتیں ہیں ٹھیک ہے ایسا یہ بھائی یہ صرف خیالی باتیں ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کو کھانے پینے کے لیے بھی یہاں تک کے ضرور پڑ جاتی ہے آپ کو لنگر کھانا پڑتا ہے پانی آپ کو مسجدوں سے پینا پڑتا ہے بعض دفعہ آپ کو نیچے سونا پڑتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے آپ ایک اچھا سا ہونر سکھیں اچھا سا کاریگرہ سکھیں اچھی سٹڈی کریں اپنے ملک میں سب سے پہلے کام کریں اگر آپ آنا بھی چاہتے ہیں آپ پھر بھی نہیں رہنا چاہتے تو آپ لوگ جناب جو ہے کمپنی کے ساتھ آئیں اچھا ویزا لے کے آئیں اور جناب جو ہے زبردست طریقے سے اور ایک بات اور اگر آپ عمرہ پہ آنا چاہتے ہیں تو صرف عمرے کے لیے آئیں اگر آپ ساتھ کام کا سسٹم لے کے آئیں گے نہ آپ صحیح سے عمرہ کر پائیں گے نہ کام بہت برے ہیں ویزاٹ اور ملٹی اور کمپنیوں کے بھی زیادہ تر لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی تو اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب سب کچھ کریں ملتی ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ